فی جیم ہو گیا اس کے بعد فی اور ڈال کو ہم لکھتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں قدر پھر کچھ رہا گئے اچھا اس کو ہم دیکھیں یہاں پہ بھی آدھے قط کا گہب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے اوپر قدر یا قدر اگر ہم قید لکھتے ہیں تو پھر کیسے لکھیں گے تھوڑا سا اس کو اونچا بنائیں گے یہاں پہ آپ نے اسی طرح کا جوائٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ پھر تیرچہ رکھیں جیسے آپ بے کو لے کے جاتے ہیں آپ نے یہاں سے گلائی کرتے ہوئے ایسے اوپر چلے جانے ہیں قید ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں قوف اور دال ہو گیا قوف اور رے کو ہم بناتی ہیں یا فے اور رے کو فے اور رے کو بنانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں بنانے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے بے رے بر کی طرح بنا کے یہ دیکھیں اس سے آپ نے آگے نہیں جانا یہاں پہ آپ رے کو بنا دیں ٹھیک ہے تو فے رے فر یا قوف رے کر آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ نے زیادہ یہ مت نہیں بنا نہیں یوں نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے اس طرح کیا ہوگا کہ تین حروف کا اضافہ ہو جائے گا تین حرف ہوں گے تو اگر جس طریقے سے میں ابھی لکھنے لگا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے اس کو بنا کے یہ دیکھیں ہلکا سا یہ مت بنا نا ہے یوں اس سے اوپر نہیں لے کے جانا تو یہ فے رے فر یا قوف رے کر اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں لیکن یہ جو تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں یہ طریقہ غلط ہوگا کیونکہ یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں قبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے یہاں پہ ایک دو تین حرف ہیں ٹھیک ہے تو یہ قبر ہوگا فے ریفارنی ہوگا یہاں پہ تین حرف کا جو کمبینیشن ہے اس سے یہ لفظ بنا ہے فے اور سین کو لکھتے ہیں ہم اب سین کا جو پہلے دندان ہے اس سے آگے نہیں لے کے جانا اس کے اندر رکھنا آپ نے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہے پھر آپ تھوڑا نیچے آجیں پھر نیچے آجیں اس کو آپ یوں برابر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر دندانیں اسی طرح رہیں تو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں فے اور سین یا فے اور شین میں لکھتا ہوں یہاں پہ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں فش اگر آپ فشار لکھتے ہیں تو پھر آپ نے فے اور شین کو کیسے لکھنا ہوگا یہ دیکھئے گا یہ ایک دندانہ دوسرا دندانہ یہاں سے یہ مت بنا کے تو پھر آپ نے یہاں سے گولائے کر کے اوپر جانا ہے فشار لکھتے ہیں یا فساد لکھ دیتے ہیں چلے میں اس کو فشار ہی لکھتا ہوں فشار خون جو ہوتا ہے یہ لکھتے ہیں یہاں پہ میں فضل لکھ دیتا ہوں فے اور سواد کو ایسے آپ نے نوک کی مدد سے جوائنٹ کو لمبا کر کے آگے لکھ جانا ہے پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے سواد آپ دیکھیں یہ پیچھے سے تقریباً آدھے قط کا گیپ ہے آدھے قط سے بھی تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے اور فے سے آپ ایک قط آپ نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ فے جا رہا ہے اور ایک قط آپ نیچے رکھیں گے اس کو اور یہاں سے ہام بناتی ہیں یہ پھر کچھرا آگئے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور آپ کا دھیان جو ہے یہ قط کے اوپر ہونا چاہیے یعنی کہ ایک دم سیائی آپ نے لگائی ٹھیک ہے سیائی زیادہ لگی ہے تو آپ بغیر دیکھیں اس کو اگر لکھیں گے تو آپ کے جو لفظیں وہ خراب ہوں گے نوک پلک خراب ہوگی تو اس لیے آپ نے اس کو یوں صاف کر کے تو تھوڑی سی سی سیائی لگانی ہے معمولی سی سی سیائی لگائیں گے ٹھیک ہے اور لکھتے وقت آپ نے قط کے اوپر نظر رکھنی ہے یہ دیکھیں فے کے برابر میں تقریباً لے آیا ہوں علیف کو اب یہاں سے اوپر سے نیچے نہیں آنا ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ آپ آور رائٹ کریں گے تو یہ موٹا بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے علیف کو تھوڑا سا کینچا نیچے اور یہاں پہ آپ نے لام کو کمپلیٹ کر دینا ہے وقف لکھتا ہوں میں یہاں پہ جاگلے جا کے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے پھر آپ نے ایک چاند سا بنانا ہے یوں ترشاہ رکھیں چاند سا بنانا ہے اسے سیدھا رکھیں نہیں بنانا تھوڑا سا یوں ترشاہ رکھنا جیسے آپ نکتہ لگاتے ہیں اور آدھے قد سے آپ نے یہ چاند بنانا ہے ٹھیک ہے آپ چاند بنا کے تو اس کے اندر سے ہی آپ نے فے کا اگلا جو حصہ ہے وہ بنا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے وقف فے کا نکتہ آپ نے یہاں پہ نہیں لگانا کیونکہ یہاں پہ کافی یہ تنگ ہو جائے گا تو یہاں پہ کافی جگہ زیادہ ہے تو اس لیے آپ تھوڑا آگے لگائیں گے اس کو وقف اگر وقفہ لکھتے ہیں تو یہی سے آپ نے اوپر جا کے تو یہ مد کو بنا دینا ہے فے اور قوف یا قوف اور فے کو ہم نے لکھا تو اب ہم لکھتے ہیں فے اور دو نکتہ قوف اس کو آپ ایسے لیے ہیں آگے یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ نے پھر قوف کو بنانا ہے فے کی دیکھیں فے کا جو سر ہے یہ اندر سے خالی ہوگا اس طریقے سے بنے گا جبکہ قوف کا جو سر ہے یہ شروع میں اور اینڈ پہ ایک یاسا بنے گا لیکن درمیان میں اس طرح بنے گا فے اور قوف کو ہم لکھ دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی